سر میں کنکلوشن میں کیونکہ آپ نے اخل مند کہا ہے مجھے کم ٹائم میں بولنے والوں کو تو میں سرکار سے آپ کے ذریعے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک وائٹ پیپر یہ نکالیے کہ دوہزار چودہ میں اقلاق کے مابلنچنگ سے دوہزار چوبیت تک کتنے مسلمانوں کا مابلنچنگ ہوا کتنے گھر بلدوزار توڑے گئے سر میں ختم کر رہا ہوں سر ختم کر رہا ہوں اور ساتھی ساتھ آپ ایک وائٹ پیپر جاری کر دیجئے کہ چین دوہزار سکوئر کلومیٹر پر خبزہ کر کے بیٹھا ہیا نہیں ہے ڈیپسانگ ڈیمچاک ہمارے پاس ہیا نہیں ہے اور آخر میں یو پی اے کے وقت میں مائنورٹیز بجٹ میں فری کوچنگ تھا آپ نے بند کر دیا مولانا آزاد فانڈیشن آپ نے بند کر دیا مولانا آزاد فیلوشپ آپ نے بند کر دیا فانڈیشن تو نائن ٹین ٹویلتھ مائنورٹیز کے بچوں کو سکولرشپ ملتے تھے پری میٹھلیس خالشیو آپ نے نائنٹ کلاس سے اس کو ریسٹک کر دیا ہو گیا یہ سر میں ختم کر رہا ہوں سر تو مدرس ایجوکیشن آپ نے ختم کر دیا یہ کیوں کیا آپ نے بھائی حد تو یہ ہوگی کہ آپ کے پاس دوہزار چودہ مستر آسادی نویسی سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تین منٹ میں بولنے والوں انٹیلیجن کہا اور زیادہ بولنے والوں کو آپ کیا کہیں گے آپ بول دیجئے چیئر پہ سے اچھا رہے گا نہیں میں بول دیتا ہوں ابھی جو تین منٹ میں بول دیتے ہیں وہ انٹیلیجن تو ہے ہی اور جو زیادہ بولتے ہیں جو زیادہ بولتے ہیں انتہاں گیان بے اخوب میں ہوتے ہیں وہ تو زیادہ کا گیان دے سر آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا سر میں پہلے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں انڈیا میں نہیں ہوں مگر وطن عزیز کا ہوں اور میرا میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں اجنیتی میں اگر کوئی لائن آف ایکشن پہ ہے تو میں ہوں سر میرے چند سوالات ہیں جو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے محترمہ وزیر صاحبہ جب جواب دیں گے میرے سوال کا جواب دیں گے یو اے پی اے یو پی اے میں جی ڈی پی گروت تھا سکس پوائنٹ ایٹ ایوریج نرندر موڈی کی سرکار میں جی ڈی پی گروت ہو گیا فائی پوائنٹ نائن ایوریج اس کا ذمہ دار چین ہے یا پاکستان نے بتا دیجئے فسکل ڈیفیسٹ ایس پرسنٹیج او جی ڈی پی فسکل ڈیفیسٹ ایس پرسنٹیج او جی ڈی پی سر وہ تھا فور پوائنٹ سوین یو پی اے کے ٹائم پر نرندر موڈی کی سرکار میں ہو گیا فائی پوائنٹ ون ایوریج اس کا ذمہ دار کون ہے ہاں پاکستان ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ مان لیا آپ کیا خلقی تعریف کرتا ہوں سر انفلیشن ہے یو پی اے کے حکومت میں آٹھ پرسنٹ تھا نرندر موڈی کی سرکار میں پانچ پرسنٹ ہے مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جو گلوبل تیل کی خیمتیں تھیں دوہزار آٹھ سے چودہ وہ ایک بیرل سو ڈالر کے اوپر بکتا تھا اب دوہزار پندرہ سے دوہزار اکیس تک ایک بیرل آئل پچپن ڈالر سے ستر ڈالر کے درمیان میں تھا تو یہ کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے یہ آپ کی محنت نہیں ہے اس میں ایکسٹرنل ریزنز ہے میرا چوتہ سوال یہ ہے سر کہ آخر آپ اگر جی ڈی پی ہمارا فائی پائنٹ نائن انڈیے گورنمنٹ کرا تو پھر انیمپلائیمنٹ ریٹ کتنا ہے آخر دوہزار گیارہ سے ایمپلائیمنٹ سروے نرندر موڈی کیوں نہیں کراتے ڈیٹا کو کیوں چھپاتے ہیں آپ کروائیے سروے ہاں لالیجے لالیجے انیس اے سو کا لاکے دے دیجئے یہ پی ایل ایف ہوا تھا دوزار اٹھارہ میں اس کے بعد اب کہاں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے لالیجے تو کم سے کم انیس اے کو بول کر یہ سروے کروا دیجئے اچھا کنزمشن سروے دوزار سترہ سے رکا ہوا ہے سر آپ فائنانس پریسر ہوتے تو شاید آ جاتا آپ کی خابلیت اور آپ کی اہمیت ماہ پر نہیں ہے میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں سر دوسری بات میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ دوہزار پانچ میں ڈالر تھا فٹی تری روپیز تیاریس روپیے دوہزار چودہ میں ہوا تریسی روپیے اب میں اتنے ماہر تو نہیں ہوں ایکانومی میں میرا موٹا موٹا سوال ہے اب ڈالر ہے تریسی روپیے یہ کون ذمہ دار ہے اس کا سر تریسی روپیے کیوں ہوگا ہے ڈالر معنی نیٹ انکریز جو ہے وہ تیویس روپیے کا ہے تو اب یہ ڈیمانڈ اتنا ڈالر کا کیوں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا جواب شاید محترمہ دیں گی اچھا سر آپ دیکھئے فورن کرنسی ریزرز بولتے ہیں دوہزار گیارہ میں بلکل صحیح ہے دو سو چورانمے بلین ڈالر تھا دوہزار تیرہ تک وہ دو سو چھپن بلین ہو گیا اب میں وائٹ پیپر آپ پڑھیں گے نیو چینل اوپن بائی آر بی نمبر کیا ہے بھائی نمبر تو بتا دیجئے نیو چینل اوپن بائی آر بی نمبر ہی نہیں معلوم ہوتا ہے اچھا سر ایک اور سوال میرا ہے ہیلت ایکسپنڈیچر فرم پاکٹ ٹھیک ہے دوہزار پانچ میں سکسٹی نائن پرسنٹ تھا دوہزار چودہ میں سکسٹی فور پائنٹ ٹو ہو گیا تو اب کا نمبر کیا ہے بتائیے نا آپ کے دور میں کیا نمبر ہے وہ وہ نمبر نہیں بتا میڈیکل کالیج کھول دیئے نمبر کیا ہے خرچے کا تو یہ جو وائیڈ پیپر ہے اٹلیس دوہزار بیس کا جیٹا دے دو آپ یہ وائیڈ پیپر سر مور ریٹریک ہے دین سبسٹنس ڈی مونٹیزیشن کے بات ہی نہیں کر رہے ڈی مونٹیزیشن تو برباد کر دیا دیجھ کے غریبوں کو اس کا ذکر ہی نہیں کریں گے وہ تو ماسٹر سٹوک تھا آپ کا مگر برباد ہو گئے سر میں کنکلوزن میں کیونکہ آپ نے کے ایک وائیڈ پیپر یہ نکالیے کہ دوہزار چودہ میں اقلاق کے ماب لنچنگ سے دوہزار چوبیت تک کتنے مسلمانوں کا ماب لنچنگ ہوا کتنے گھر بلدوزر توڑے گئے سر میں ختم کر رہا ہوں سر ختم کر رہا ہوں اور ساتھی ساتھ آپ ایک وائیڈ پیپر جاری کر دیجئے کہ چین دوہزار سکوئر کلومیٹر پر خفضہ کر کے بیٹھا ہیہ نہیں ہے ڈیپسانگ ڈیمچاک ہمارے پاس صحیح نہیں ہے اور آخر میں یو پی اے کے وقت میں مائنورٹیز بجٹ میں فری کوچنگ تھا آپ نے بند کر دیا مولانا آزاد فانڈیشن آپ نے بند کر دیا مولانا آزاد فیلوشپ آپ نے بند کر دیا فانڈیشن تو نائن ٹین ٹویلتھ مائنورٹیز کے بچوں کو سکولرشپ ملتے تھے پری میٹرک سکولرشپ آپ نے نائن کلاس سے اسکولرشک کر دیا یہ سر میں ختم کر رہا ہوں سر تو مدرس ایجوکیشن آپ نے ختم کر دیا یہ کیوں کیا آپ نے بھائی حد تو یہ ہوگی کہ آپ کے پاس دوہزار چودہ میں ایک مسلم وزیر تھا اب تو ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے عجیب ہے معاملہ اب آپ دیکھ لیجئے تو یہ بات ہے سر اور فیسر یہ وائٹ پیپر میں آپ دیکھیں سر یہ وائٹ پیپر میں بزنس سٹینڈرڈ کا ایک آرٹیکل کا ذکر ہے مسٹر شنکرہ چاریا کا یہ شنکرہ چاریا صاحب جو ہے مسٹر شنکرہ چاریا نہ ریٹریک پر ریٹریک لکھے رہے ہیں آپ اس کا توتھے کی طرح لکھ دیئے اس کو نہ نمبرز ہو جاتے ہو تو یہ جو وائٹ پیپر ہے سر یہ مورٹریک سبسٹینڈ سے میں امید کرتا ہوں کہ کل تک دیش کے پدان منتری وہ وائٹ پیپر جاری کر دیں گے کہ کتنے مسلمانوں کا آپ نے مارجنلائز کر دیا بلڈوزر سے گھر توڑے گئے کتنوں کو انکانٹر ہوا کتنے جیل میں ہے یو اے پی اے میں اور چین کتنے زمین پر خبزہ کر کے بیٹھا ہوا ہے بہت بہت شکریہ سر سرکی ملتا ہے ملتا ہے